نحب دہو و نصلی علی رسول کریم اما بات فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمعوں ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم سب سے پہلے تو ہم آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں شارٹ نوٹس پر بہت مختصر وقت میں ہماری دعوت پر آپ حضرات تشریف لائے تاکہ آپ کے توسط سے اس مجلس کا جو پیغام ہے وہ ہمارے عوام تک پہنچ سکیں اور ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جس احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے اس مجلس کے شرکاں نے جو ایک اعلامیہ بنایا ہے اور وہ اعلامیہ ہم آپ کے توسط سے وہ قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سبائی سیکرٹریٹ میں جمعیت علماء اسلام زلکویٹے کی دعوت پر مختلف مکاتب بے فکر کی علماء اکرام مذہبی جماعتوں کے قائدین اور اتحاد تنظیم المدارس تنظیمات المدارس کے قائدین وفاق المدارس العربیہ کے قائدین یہاں پر موجود ہیں اور شہر کے علماء اکرام حکابرین اس مجلس کے اندر موجود ہیں اور ہمارا اس اجلاس کا مقصود دو باتیں ہیں ایک یہ کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے شورکہ نے تجاویز پیش کی اور اپنی آرہ پیش کی اور آخر میں متفقہ طور پر ایک اعلامیہ ہم نے تیار کیا ہے اس کے اندر مذہبی جماعتوں کے اندر جیسے میں نے عارض کیا مذہبی جماعتوں کے اندر جمعیت علماء اسلام جمعیت اسلامی جمعیت علماء پاکستان کو دعوت دی گئی جمعیت معالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وحدت المسلمین جماعت اہل احدیث مرکزی جماعت اہل احدیث ان سب کے نمائندے موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کی زلی جماعت کی طرف سے نمائندگی اس وقت میں کر رہا ہوں اور میرے ساتھ اور بھی ساتھی اس وقت موجود ہے مولانا عبد الرحمن رفیق اور جمعیت مرکزی اہل احدیث کی طرف سے مولانا اسمت اللہ سالم صاحب ہیں اور وحدت المسلمین کی طرف سے علامہ حاشم موصوی صاحب اس وقت تشریف فرمائے ہیں اور جمعیت اسلامی کی طرف سے زلی صدر حافظ نورلی صاحب موجود ہے اور سبائی سرپرست جمعیت علماء اسلام مولانا محمد سرور ندیم صاحب بھی موجود ہے حافظ حسین عمل صاحب مفتی روزی خان صاحب اور دیگر اکابرین بھی اس وقت موجود ہیں مولانا انوار الحق حکانی صاحب شیخ احمد جان صاحب اور دیگر اکابرین اس وقت موجود ہیں اور اسی طرح سے مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قاری عبداللہ منیر صاحب بھی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے اجلاس کے اندر دو ایجنڈے سامنے رکھے گئیں ایک موجودہ صورتحال اور ایک رمضان کا احترام موجودہ صورتحال میں جو ایک وبا پوری دنیا کے اندر وہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے پاکستان بھی متاثر ہے اور ہمارا صبح بھی متاثر ہے زلہ بھی اسے متاثر ہے تمام طبقات اسے متاثر ہے تاجر برادری متاثر ہے پیشور طبقہ اسے متاثر ہے مذہبی طبقہ بھی متاثر ہے مساجد مدارس متاثر ہے دینی خدمات کرنے والے تبلیغی جماعت اسے متاثر ہے تو اس حوالے سے یہ اجلاس بلائے گیا تاکہ ہم مشترکہ طور پر عامت الناس کو اور اپنے لوگوں کو اپنی آرہ سے آگاہ کرسکے تو اس حوالے میں سے پاکستان کے اندر علماء کرام کی مجلسے اور میٹنگیں صبحی ملکی سطح پر صبحی سطح پر اور زلی سطح پر ہوئی اور حکومت وقت نے بھی علماء کی اہمیت کو جانتے ہوئے علماء کرام کے ساتھ کہیں میٹنگیں کی اور ہر ماضی قریب میں بھی علماء کرام کے ساتھ حکومت وقت کی میٹنگ ہوئی اور پھر ان کا موجود صورتحال میں جو کورینا کے نام سے وبا پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے جن نکات کے اوپر اتفاق کیا ہے وہ بیس نکات انہوں نے اپنے قوم کے سامنے پیش کیے ہیں یہ وہ نکات ہے کہ جس پر حکومت وقت نے اور ہمارے علماء کرام نے آپس کی مشاورت سے اور ماہرین کی آرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے قوم کی جان و مال کی تحفظ کی بنا پر جو انہوں نے ضروری سمجھا اقدامات تو اس کے حوالے سے اپنی قوم کو باخبر کیا ہے لہذا ان اولاؤ حکومت وقت اور علماء کرام کے درمیان جو مشاورت ہوئی ہے جن باتوں پر اتفاق ہوا ہے یہ مجلس بھی ان نکات کی تائید کرتا ہے اور جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہے ہم اپنے طور پر بھی اس سے پہلے بھی علماء کرام نے اس میں کردار ادا کیا منبر اور محراب سے اپنی قوم کو باخبر کرنے کی جو ذمہ داری تھی اس کو نبھانے کی کوشش کی اور اب اس وقت پھر دوبارہ تمام جماعتوں کو بلا کر پھر یہ اہد کیا گیا کہ ہم اپنے عوام کو اور اپنے قوم کو مسجد اور منبر کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اور اس وقت اپنی قوم کی خدمت کو اپنے فرائض میں شامل سمجھتے ہوئے اس کو نبھانے کے لئے ہم پھر جمع ہوئے ہیں اور اپنی قوم کو میڈیا کے توسط سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس وبا سے نمٹنے کے لئے وہ تمام احتیاطی تدابیر ان کو اختیار کر دیا جائے ایمہ مساجد سے خطبہ مساجد سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً اپنے قوم کو اور اپنے مقتدیوں کو علاقے کے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے متعلق جو ضروری اقدامات ہیں ان سے ان کو باخبر کریں اور عملی طور پر بھی انہیں اپنانے کے اوپر انہیں باعث کریں تاکہ صرف باتوں کے حد تک نہ رہیں برکہ عملی جامع بھی ہم اس کو پہنا سکیں اس کے اندر لیکن اس میں ات کچھ باتوں میں احتیاط کا ہونا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شرائط لاغو کی گئی ہے یا جو ضوابط اور قائد بیان کیے گئے ہیں احتیاطی تدابیر جو علماء اور حکومت وقت کے درمیان تیہ ہوئی ہے اگر کسی علاقے میں کوئی غفلت اور کمی اور کمزوری اس حوالے سے پائی جائے تو حکومت سے وقت سے بھی انتظامیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس بارے میں وہ جلدبازی سے کام نہ لے متشددانہ رویہ نہ اپنائے تاکہ ہمارے قوم کے اندر بھی لوگوں کے اندر بھی وہ ایک اشتعال پیدا نہ ہو بلکہ آمانگی کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے افہام و تفہیم کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ سمجھانے کے اوپر زیادہ زور دینے کی کوشش ہونی چاہیے اور اس میں پہلی طور پر اگر ایسی بات ہو تو تنبیح کی جائے اور تنبیح کرنے کے ساتھ پھر ان کو یہ کہا جائے کہ جب بار بار کی تنبیح کے باوجود بھی وہ صحیح طور سے وہ احتیاطی تدابر نہیں اپناتے تو پھر ہم نے تمام مذہبی جماعتوں کی ایک رابطہ کے میٹی بنائی ہے کہ جو انتظامیہ سے بھی جن کی ملاقاتیں ہوں گی انتظامیہ کو اگر کسی مسجد کسی مدرسے کسی علاقے کے اندر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کوئی شکایت ہو تو بجائے اس کے کہ وہ خود الجھے اور برائے راست وہ مسجد کے اندر داخل ہو یا کسی امام کو گرفتار کریں اور یا کسی کے خلاف افائیار کاٹ دیں یا محلے والوں کو اشتعال دلائیں تو ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہم نے رابطہ کمیٹی بنائی ہے وہ اس رابطہ کمیٹی سے رابطہ کریں اور پھر انشاءاللہ اس کمیٹی کے اندر جو مختلف مذہبی جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں آپس کی مشاورت سے انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرنے کی وہ بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے ہم انتظامیہ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہیں کہ پوری طرح سے ہم معاونت کریں گے اور کسی مسئلے میں ہم مزاحم نہیں بنیں گے لیکن ساتھ میں وہ انتظامیہ سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی عامت الناس سے وہ پیار اور محبت کا اور نرم رویہ اپنائے لوگوں کو کان پکڑانا عزت نفس کو متاثر کر دینا اور اس جیسے بے جائے قدامات سے وہ حکومت کے رٹ قائم نہیں ہوگی بلکہ اور بھی زیادہ حکومت کے رٹ متاثر ہوگی اور لوگ اشتعال کے اندر جب آئیں گے تو پھر شاید ان کو سنبھالنا اور نہ پھر یہ علماء کے بس کے اندر ہو اور نہ یہ حکومت اس کو پھر سنبھال سکے اس لئے افہام متفہیم کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی سنبھالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس میں پھر اس موجودہ صورتحال میں مسجدیں جو متاثر ہیں مدرسیں متاثر ہیں دینی تحریکیں متاثر ہیں تو جسے اتفاق ہوا ہے کہ مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں باقیدہ لوگ آکے وہ شرکت کریں گے لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ جیسے کہ فاصلے رکھنے کے حوالے سے ہیں مسجد کی دھلائی کے حوالے سے ہیں صفوں کے حوالے سے ہیں ماس کے حوالے سے ہیں کلورین سے مسجد کو دھونے کے حوالے سے ہیں اور اسی طرح سے سینیٹائزر وغیرہ یا مسجد میں ہو یا ہر نمازی اپنے طور پر اس کا احتمام کر لیں تو اس حوالے سے پہلے بھی قوم کے لوگوں قوم کو باخبر کرنے کی بار بار کر کوشش کی گئی ہے لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ عالم مسجد کا امام اور خطیب قوم کو سمجھا تو سکتا ہے لیکن انہیں زبردستی ان کے اوپر ان شرائط کو لاغو نہیں کر سکتا یہ کام انتظامیہ کا ہے اور انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ پیار و محبت کے ساتھ جب سے ابھی تک انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری بہت حفاظت بھی کی ہے تو مزید بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے کہ لوگ علماء کرام نے عامت الناس کو بھی اپنے قوم کو بھی بار بار اس سے آگاہ کیا ہے یہ ایک عذاب ہے آفت ہے آزمائش ہے اس سے نمٹنے کے لیے اللہ کی جانب سے یہ عذاب آیا ہے تو اللہ ہی اس کو اٹھانے پر قادر ہے اگر اللہ اس کا ارادہ نہ کرے تو پھر انسانی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے انسان تنہا اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر جب کوئی عذاب آ جائے تو جب تک اس سے توبہ نہ کیا جائے تو اس وقت تک وہ عذاب چلتا نہیں ہے اس وقت جو قوم کے اندر گناہ پائے جاتے ہیں شراب نوشی پائے جاتی ہے یا بے حیائی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں زخیرہ اندوزی ہے گران فروشی ہے ناجائز حرام خوری ہے ان سب بے باقیوں سے قوم کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر توبہ بھی کر لیں ماضی پر اور ایندہ کے لئے عظم ہو کہ ہم ان تمام گناہوں سے بچیں گے لوگوں کے لئے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کریں گے لوگوں کے ساتھ اس موقع پر اپنی ہمدردی ظاہر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف عام لوگوں کی توبہ کرنے سے یہ آزمائش ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کا زمانہ اور طویل ہوگا جتنی وہ تدبیریں بناتے جائیں گے بے بس ہوتے چلے جائیں گے لہٰذا یہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے نام پر بنا ہے اور حکمرانوں سے بھی ہمارا اور مختدر طبقے سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ باخبر ہے اس ملک کے اندر کہ جو گناہ ہو رہے ہیں جو بہایائی کے اڈے چل رہے ہیں انت میں بھی وہاں بھی وہاں مسجد میں تو پہنچ جائے مدرسے میں اگر پہنچ جائے لیکن کسی بہایائی کے اڈے پر وہ نہیں جاتے جہاں کوئی فہاشی ہو رہی وہاں نہیں جاتے جہاں پر منشیات فروشی ہو رہی ہے وہاں بھی نہیں جاتے جہاں پر کوئی ناجائز آمال ہو رہے ہیں باخبر ہونے کے باوجود وہاں جا کر اس کی تلافی اور تدارک نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے عذاب سے ہم نہیں نمٹ سکتے اور نہیں اس ایسی صورت میں ہم نجات نہیں پاسکتے پھر جو ذمہ داری حکومت وقی بنتی ہے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے جب ہمارا ملک اللہ سے اعلان جنگ کے اندر مشغول ہو تو پھر ایسی صورت میں ہماری دعائیں بھی بیکار ہو جائے گی اور ہماری تدبیریں بھی فیل ہو جائے گی تو حکومت وقی بھی چاہیے اسلامی نظام یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اب تک جو ہوا وہ ہوا آئندہ کے لئے یہ عظم ارادہ کرے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام کو نیافذ کرنے کے لئے اقدامات کریں گے کوشش کریں گے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے محترم مہینہ ہے اس میں رمضان کے احترام کا تقاضی یہ ہے کہ گناہ نہ ہو فہاشی نہ ہو اوریانی نہ ہو بیدینی نہ ہو اور اس کی ان کی سرپرستی بھی نہ ہو اور بلکہ ان کو ختم کرنے کے لئے اور ان کو جڑ سے اکھارنے کے لئے ہماری انتظامیہ فوج پولیس ادارے حکومت ان سب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو اس وقت بروی کار لاتے ہوئے ان چیزوں کو ختم کرنے کے اقدامات کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہماری پوری امید ہے کہ اللہ جلل شان و منوالو ہمیں سرخرو کریں گے نہ صرف آج کے اس آزمائش سے بلکہ ایندہ کے لئے بھی آنے والی آزمائشوں سے اللہ ہمیں نجات نصیب فرما دیں گے حکومت وقت سے ہماری یہ بھی درخواست ہے اداروں سے کہ تبلیغی جماعت جہاں جہاں ان کے جماعتیں پسی ہوئی ہیں اور کہیں کہیں دنوں سے وہ مسجدوں کے اندر یا مرکزوں کے اندر یا علاقوں کے اندر بند ہے ان کو سہولتیں مہیا کر کے ان کو بخیر و آفیت اپنے گھروں تک ان کو پہنچانے کے لئے وہ اقدامات کریں اس لیے کہ ایک تو وہ دین کے خدمت میں مشغول ہے پھر اپنے گھروں سے وہ بھی ہماری معاشرے کا حصہ ہے تو بے جا حراسہ کرنے کے بجائے خوفزدہ کرنے کے بجائے اور ان کو بھی وحشت میں ڈال دینے کے بجائے ان کے لئے آسانی پیدا کریں اور پھر ہمارے بادروں کے اوپر جو ہمارا ڈریور طبقہ ہے یا اپنے ملک سے باہر طبقہ جو اپنے قوم کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے علاقے میں اپنے بچوں کے پاس آنا چاہتا ہے وہ حکومت سے ہماری یہ گزارش ہے اس اجلاس کی توسط سے کہ ان کے لئے بھی فوراں جل سے جل وہ اقدامات کریں اور اسی طرح سے ہمارا غریب طبقہ کچھ ظاہرین بھی پسے ہوئے ہیں مختلف مالک میں حکومت کو چاہیے کہ ان کے آنے کا بندبس کریں عاشر محصوی صاحب نے ظاہرین کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ جو پسے ہوئے ہیں تو ان کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچنے کے لئے حکومت وق کو چاہیے کہ وہ ملک کے تمام طبقات کا لحاظ رکھتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے ان کی بہتری کے لئے اقدامات کریں جو مریض قرانتینیہ کے اندر ہے اور ان کو ایسی جگہوں کے اندر رکھا گیا ہے بعض جگہوں سے یہ شکایتیں آ رہے ہیں ہم تو پیرا میڈیکل سٹاپ ہو یا ڈاکٹر حضرات ہو ان کے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ قربانیے دے رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے جو ان کو پوری طرح سے ان کی ضرورت کا سامان ان کو مہیا نہیں کیا جارہا یا مریضوں کو پوری طرح سے دوائیاں نہیں دی جارہی ان کی دیکھ بال پوری طرح سے نہیں ہو رہی مریضوں کی شکایتیں سامنے آ رہے ہیں اور پھر ان کو صرف حکومتی اقدامات کو وہ فوٹو فوٹو سیشن تک اور یا صرف اخباری بیانات تک وہ منحصر محدود کرنے کے بجائے عملی طور پر اس کے لئے اقدامات ہونے چاہئے تاکہ ان مریضوں کو شکایت نہ ہو اور ہماری قوم اس بابا میں وہ سرخرو ہو سکے اور جو اس وعافت میں اس وقت اس سے گزر رہے ہیں بیماری کی حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے اور اس میں حکومت وقت پر جو ذمہ داری دے بنتی ہے وہ نبھائے لاکڈون کی وجہ سے جو ہمارا معاشر متاجر برادری متاثر ہے پیشور طبقہ متاثر ہے غریب طبقہ متاثر ہے اور پھر راشن جو تقسیم ہو رہا ہے اور بیرونی امداد جو ہے تو اس میں بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے صرف یہ ہے کہ وہ اقربہ پروری نہ ہو اس میں اور صرف سیاسی بنیادوں کے اوپر نہ ہو بلکہ وہ صحیح بنیادوں پر غربہ تک ان کو پہنچایا جائے اہل علم کے توسط سے پہنچایا جائے علاقے کی دیانتدار امانتدار لوگوں کے ذریعے سے غربہ کو معلوم کر کے ان تک پہنچایا جائے تاکہ غریب کا چولہ جل جائے اور وہ اس بے بسی کے حالم میں ہم ان کی مددگار بن سکے تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ جل شان و منوالہو کہ مدد کے نزول کا ذریعہ اور سبب بنے گا رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں بھی اس مجلس کے اجلاس کے توسط سے عامت الناس کو بھی یہ اجلاس یہ پیغام دیتا ہے اور ان سے یہ گزارش کرتا ہے رمضان مبارک کے آنے والا مہینہ یہ مقدس مہینہ ہے محترم مہمان ہے اللہ کی جانب سے ہے یہ مہینہ جس احترام کا تقاضہ کرتا ہے تو ہماری قوم کے تمام مرد و خواتین حضرات اس احترام کے تقاضوں کو پورا کریں رمضان کے روزوں میں اور صدقات و نوافل کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت تنہا حکومت بھی اس سے اس معاملے سے نہیں نمٹ سکتی اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر اور ہماری زلے کے اندر آسودحال طبقہ ہے خوشحال طبقہ ہے مالدار طبقہ ہے جن کو اللہ نے ان کی ضرورتوں سے زیادہ نوازہ ہے ان کو چاہیے کہ اس موقع پر وہ غریبوں کا خیال رکھے اور معلوم کرے اور اپنے اپنے علاقوں میں رشتہ داروں میں قومیں جہاں بھی ایسے لوگ ہو جو رات کے لیے دن کو کما کے رات کو کھاتے تھے آج وہ متاثر ہے ان کی مدد کرنے کو اپنے لئے سعادت بھی سمجھے اور اس موقع کو غنیمت سمجھے اس میں اللہ جللہ شان و منوالوہو ہمیں منکران سے بچنے کی اور احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے علماء صوبے میں بعض علاقوں میں علماء کے اوپر وہ افائیار کاٹی گئی ہے اور تو ان سے بھی اس حوالے سے بھی یہ اجلاس یہ قراردات کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہے اور حکومت وقت سے صرف اپیل کے درجے میں نہیں بلکہ پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی افائیار کو ختم کر دیا جائے اور ایندہ کے لئے معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے کسی عالم کی گریفتاری بھی نہ کی جائے اور کسی عالم کے خلاف افائیار بھی نہ کاٹا جائے اور میڈیا سے بھی میڈیا سے گوادر کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر اور میڈیا سے ہمارا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ میڈیا کے احباب جہاں جائے اگر کسی علاقے کے اندر کوئی کیس سامنے آ جائے تو اس کو اتنا ہائی لیٹ اور اتنا زیادہ اس کو اچھا لینا کہ جس سے یہ سمجھے کہ گوئے پورا علاقہ اس سے متاثر ہے پوری مسجد متاثر ہے پورا مدرسہ اس سے متاثر ہے اس سے ایک خوف و حراس کا ماحول بنتا ہے پھر بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے سارا نزلہ مذہبی طبقے کے اوپر گرائے جاتا ہے مسجد پر مدرسے پر اور دین کی خدمت کرنے والوں پر گرائے جاتا ہے تبلیغی عمل جہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی نزول کا زبب بنتا ہے اس وقت اس کو بدنام کرنے کی بھی اس بیماری کی آڑ میں ایک سازش ہو رہی ہے تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو انشاءاللہ والعزیز اللہ جلی شان و منوالوہو ہمیں سرخرو فرما دیں گے اللہ جلی شان و منوالوہو آپ کے آنے کو ہمارے بیٹنے کو قبول فرمائیں اور پوری قوم کو اس وبا سے نجات اللہ دلا دیں اور ہمیں سرخرو ہونے کی اللہ جلی شان و منوالوہو توفیق نصیف فرما دیں گے دینی مدارس کی مدد کی جائے رمضان چھوڑی دینی مدارس بھی چونکہ عمومی طور پر ان کا بجٹ بھی یہ شابان اور رمضان میں بنتا ہے اور پھر پورے سال وہ مدارس کو چلاتے ہیں اہل خیر حضرات اس موقع پر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو تمام اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ پہلے جو حضرات مدارس کے ساتھ تعاون کرتے تھے وہ حضرات بھی تعاون کریں اور اس کے علاوہ بھی باقی احباب سے گزارش ہے غریبوں کی بھی مدد کریں اور اسلام کی شانت کے لئے مدارس کے ساتھ تعاون کریں تو اللہ کی مدد نسرت ہماری طرف متوجہ ہوگی اللہ پاک ہم اور آپ سب کا حامی و ناصر